اسلام علیکم جوان بالغ مرگیاں ہوں لیکن انڈے نہ دیں تو یہ باعث تشویش ہے یا مرگیاں زیادہ لیکن انڈے بہت کم تو تب بھی پریشانی ان دونوں پہلوں کے والے سے دیکھنے والوں کو رہنمائی فراہم کی جائے گی کہ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے یا ایسی نوبت ہی نہ آئے اس کے لیے کیا کرنا ہے سیکھنے سمجھنے کے لیے اس اہم ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا انڈے دینے والی مرگی کی وینٹ یعنی انڈا باہر نکالنے والی جگہ کم از کم ایک انچ کھلی ہونی چاہیے صاف ہلکی گیلی اور پنک رنگت واضح دکھائی دے اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مرگی الگ کر لیں علاج کریں کھا لیں یا فروخت کر دیں یہاں پہ یہ دو ہڈیاں جنہیں ہم پیوبک بونز کا نام دیتے ہیں ان کے درمیان کم سے کم دو انگلیاں اس طرح سے سما جانے چاہیے جبکہ سینے کی ہڈی اور وینٹ کے درمیان جگہ پہ ایسے تین انگلیاں آسانی سے سما جائیں تو یہ بہترین پیداواری صلاحیت کی حامل مرگی کی نشانی ہوتی ہے ارز کرتا چلوں کہ جب تک مرگیوں کا اوست وزن گیارہ سو گرام سے زیادہ نہ ہو تب تک تمام مرگیاں انڈو کی اچھی پیداوار دینے کے قابل نہیں ہوتی حاصل طور پر سوا گیارہ سو گرام کے لگ بگ یا اس سے زیادہ وزن ہونا چاہیے بہت سے حضرات سب سے بڑی غلطی وہاں کرتے ہیں جہاں جیسے ہی مرگیاں ایک کلو گرام کے آس پاس ہوتی ہیں اور انہیں انڈے دینے والی خوراک دے دی جاتی ہے چونکہ ایک کلو کی مرگی کے اندر انڈا بنانے والا نظام ابھی مکمل تیار نہیں ہوتا لہٰذا انڈو کی پیداواری صلاحیت بھی اچھی حاصل نہیں ہوتی چاہے جتنی مرضی میاری تیرہ نمبر خوراک کھلا لیں اس لیے اس اہم ترین پہلو کو لازمی مدنز رکھیں کہ سب سے پہلے جسمانی وزن پورا کرنا لازمی ہے مختلف نسلوں کی مرگیوں کا سنے بلوغت یعنی میچورٹی کا الگ الگ وزن ہوتا ہے اب جب مرگیاں انڈے دینے لگیں گی اور مرگیوں کی تعداد کے ساب سے انڈو کی مقدار بہت کام ہو تو اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ تمام مرگیوں کا وزن تقریباً ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ مرگیاں سوا گیرہ سو گرام وزن کے آس پاس ہیں جبکہ کچھ کا جسمانی وزن ابھی ایک کلو بھی نہیں ہوا لہٰذا مرگیوں میں فلاک میں یکسانیت یعنی برابری ہونا بھی ضروری ہے اور یہ کوئی زیادہ مشکت والا کام نہیں روزانہ اپنی مرگیاں دیکھیں کمزور مرگی کی پہچان کریں الگ کریں کمزوری کی وجہ تلاش کر کے حال نکالیں بیمار ہے تو علاج کریں تاکہ نارمل سہت مند مرگیوں کی طرح کھائی پیئے اور وزن پورا کر کے ساتھی مرگی کی طرح انڈے دے یا پھر ہفتہ وار اوست جسمانی وزن نے یونیفرامٹی یعنی ایک کسانیت نکالیں چھانٹی کریں خراک ایڈجس کریں اور تمام مرگیاں تقریباً ایک جیسی کر کے انڈوں کی اچھی پیدا پار لیں انڈے دینے والی مرگیوں کو کوت بش قضاء کے ساتھ ساتھ تازہ ہوا تازہ پانی مناسب جگہ مناسب روشنی موضوع درجہ حرارت سازگار نمی پور سکون بستر ضرورت کے این مطابق برتن اور تناؤ سے آزاد ماحول بھی درکار ہوتا ہے جبکہ بہترین پیداواری صلاحیت کولمبر سے تک مستقیم رکھنے کے لیے مرگیوں کا روزانہ معاینہ بیٹھے دیکھنا زندگی کا تحفظ خراک کی اچھی ترتیب کمزور برڈز کی چھانٹی درست ویکسین کا انتحاب وینٹ اور سینے کی ہڈی کا معاینہ بھی آنا چاہیے بارہ بائی چودہ کے کمرے میں ایک سو بارہ سے زیادہ مرگیاں نہ رکھیں اور نہ ہی پانچ بائی چھے کے پنجرے میں بیس سے زیادہ چکنز رکھیں یعنی ایک مرگی کو کم از کم ڈیڑھ سکیر فوٹ جگہ لازمی دیں کیونکہ دستیاب جگہ کی تنگی انڈو میں کمی کا باعث بنتی ہے رہائش کا میں مناسب ہوا کے گزر کا بندوبست رکھیں اور پانی کم از کم تین مرتبہ بریں درجہ حرارت پچیس سے تیس ڈگری سیلسیس کے درمیان جبکہ نمی ساٹھ سے پینسٹھ پینسٹھ سے پچھتر فیصد کے درمیان رکھنے کی کوشش کیجئے گا جوان انڈے دینے والی مرگیوں کو آغاز میں چودہ سے ساڑھے چودہ گھنٹے روشنی دیں جس میں سے بارہ گھنٹے قدرتی روشنی اور دو سے اڑھائی گھنٹے مسنوئی لائٹ کا بندوبست کریں موائنہ کریں گے بیٹھے دیکھیں گے تو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال میں حالت خراب ہونے سے پہلے پہلے علامات کے مطابق اسی چینل سے متعلقہ مرض کی ویڈیو دیکھ کر بروقت علاج کر لیں گے تاکہ پیداوار متاثر نہ ہو باہر سے آنے والے کسی بھی قسم کے جرسوموں کی روک تھام کے لیے داہلی راستوں میں چونہ یا جرسیم کشمواد رکھیں جنگلی پرندوں جانوروں اجنبی حضرات یا بچوں کو اپنے برڈ سے دور رکھیں پورے دن کی خوراک کو دو حیثوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ صبح اور دوسرا دن کو دیں اس دوران یقینی بنائیں کہ تمام مرگیوں کو ایک جیسی غزہ میں اثر ہو علم میں ہونا چاہیے کہ پٹھیوں کو سترہ سے اٹھارہ فیصد پروٹین والی انڈے دینے والی مرگیوں کو سولہ فیصد پروٹین والی جبکہ بڑی مرگیوں کو لگ بگ بیس فیصد پروٹین والی غزہ درکار ہوتی ہے تاکہ پٹھیوں کا وزن بھی جلدی آئے اور جسمانی بناوٹ بھی اچھی ہو جوان مرگیاں بھرپور مقدار میں انڈے دیں اور بڑی مرگیاں انڈو کی پیداوار کو مستقیم رکھنے کے ساتھ ساتھ مدافتی نظام کی مضبوطی بھی برقرہ رکھنے میں کامیاب رہیں تو ثابت یہ ہوا کہ انڈو کی اچھی پیداوار کے حصول کا تعلق پٹھیوں کی اچھی نگہ داشت اور مایاری غزہ کے ساتھ بھی ہے وہ غزہ جو چاہے گھریلو متوازن خوراک ہو یا تیار شدہ کمرشل تیار شدہ خوراک میں مرگیوں کی جسمانی ضروریات کے این مطابق وائٹامنز، مادنیات، طاقت، پروٹین اور دیگر ضروری غزہی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کہ مرگیوں کی اچھی صحت مدافتی نظام کی مضبوطی زردی، سفیدی، چھلکہ بنانے اور انڈے کی شکل میں جسم سے باہر نکالنے کے لیے اہم ہوتے ہیں لہٰذا اگر غزہی دیں تو ان میں بھی کوت بخش اجزاء لازمی شامل ہونے چاہیے تاکہ پیداوار کے مسئلے کا حل نکالا جا سکے شیئر کرتا ہے چلوں کہ مرگیوں کو پروٹین سے بھرپور ورمز، کیڑے کھلانا، انسیکٹس، میگٹس دینا انڈے کھلانا، انڈے کے چھلکے سبزہ دینا جیسا کہ ککروندہ کے پتے یا پھر بریٹ دینا خمیر دینا خود رو پودا چاکویل، کیبیج، کیل یعنی بانگوبی، کرم کلاب، پالک، ٹماٹر وغیرہ یا دیگر غزہی اجناس دینے سے کسی حد تک ہم مرگیوں کی غزہی ضروریات تو پوری رکھ سکتے ہیں لیکن یہ اشیاء اتنی مقدار میں طاقت فرہم نہیں کرتے کہ مرگی روزانہ انڈہ دے لہٰذا یا تو غزہیت سے بھرپور تیار شدہ خوراک دے یا گھریلو اجناس کا متوازن مرکب بنا کر دیں جس پہ ویڈیوز اسی چینل پہ موجود ہیں یا پھر تین حصے تیار شدہ متوازن مایاری خوراک دیں اور ایک حصہ دیگر غزائیں جو آسانی سے گھریلو پومانے پہ تقریباً مفتم ہوئیہ ہو جاتی ہیں تاکہ کمرشل خوراک کے احراجات بھی کنٹرول میں رہیں اور انڈو کی پیداوار بھی اچھی حاصل ہو مرگیوں نے جس جگہ پہ انڈے دینے ہیں وہاں پہ آپ نے گھروندے بنانے ہیں یا کھڑے نیشٹ وغیرہ رکھنے تو کوشش کیجئے گا کہ یہ اشیاء آپ وہاں پہ رکھیں جہاں روشنی کی شدت کم ہو کھڑے نسبتاً کم روشنی یا ہلکی تاریخ جگہ پہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کیونکہ مرگیوں کو انڈا دینے کے لیے ایک ایسی جگہ درکار ہوتی ہے کہ جہاں پہ روشنی کی شدت سیادہ نہ ہو اگر آپ کے پاس ایسی سہولت میں یہ اثر ہے کہ آپ اپنی مرگیوں کو کچھ دیر کے لیے سورج کی روشنی میں لا سکتے ہیں تو یہ ایک زبردست ترتیب رہتی ہے اگر ایسا نہیں تو آپ نے ہاؤس کی پنجرے کھڑے کی بناوٹ ایسی رکھنی ہے کہ روشنی کا کچھ نہ کچھ حصہ اندر آسکے کیونکہ سورج کی روشنی ہماری مرگیوں کی اچھی جسمانی صحت جسمانی ڈھانچے کی مضبوطی اور نیچے موجود بستر کو خوشک رکھنے کے لیے نہائیت ہی اہم کردار ادا کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے چکنز کے لیے کیلشیم کے کسی نہ کسی بیرونی ذریعے کا بھی بندوبست کر کے رکھیں کیونکہ کیلشیم کی فراہمی مرگیوں کی ہڈیوں اور انڈے کے چھلکوں دونوں کو مضبوط بناتی ہے اور کیلشیم کے مختلف سستے ترین ذریعے گریلو بمانے پہ بھی دستیاب ہوتے ہیں آپ کیلشیم پی کی صورت میں یا پھر انڈے کے چھلکے دے کر یا چونے کی مدد سے اپنے چکنز کو کیلشیم مہیا کر سکتے ہیں جیسے ہی برتنوں میں سے خوراک ختم ہو جائے تو کوشش کریں کہ کچھ برتن پاہر نکالیں یا پھر سارے کے سارے برتن اوپر لٹکاتے ایسا کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ انڈے دینے والی مرگیوں کے لیے دستیاب جگہ میں اضافہ ہو جاتا ہے غزہ کھانے کے بعد اس کو خزم کرنا اس میں موجود غزائیت کو اپنے جسم کا خصہ بنانا اور بھرپور مقدار میں انڈے دینا آسان رہتا ہے کوئی برڈ مر جاتا ہے تو اس کا پوسٹ مارٹم لازمی کیا کرے اگر آپ اس کام میں مہر نہیں ہیں تو اس چینل کی ویڈیو سے مدد لے سکتے یا پھر قریبی ویٹنری ڈاکٹر کو چیک کریں کیونکہ جس وجہ سے ایک پرندہ مرا ہے این ممکن ہے کہ آنے والے اوقات میں دیگر برڈز کی امواد کے حد شاپ بھی موجود ہوں اگر آپ مرگیوں کو ویکسین دیتے ہیں تو اس کی محفوظ ترین زہیران دوزی اور دوسط طریقہ استعمال کا مکمل علم ہونا چاہیے اس والے سے بھی چینل پر رہنمائی موجود ہے تاکہ غلط طریقہ استعمال کی وجہ سے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ